الحمدللہ ورحبہ اللہ وحبہ الصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بعدہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقہ قولی اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل اللہ ما جعلته سہلا وانت تجعل الہزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین کتاب ریاض السالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ جس باپ کے متعلق آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے کہ اپنے کسی ساتھی کو ودا کرنا اور کسی سفر یا کسی اور رخصتی کے موقع پر اس کو نصیحت کرنا اور اس کے لئے دعا کرنا اور اس سے دعا کروانا یہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا آج پہلی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سیرنا ابو سلیمان مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ ہم فرماتے ہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببت متقاربون ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نوجوان تھے جوان تھے اور قریب کی عمر کے تھے یعنی ہم سن تھے فَأَقَمْنَا اِنْدَهُ اِشْرِينَ لَيْلَا تو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیس راتیں یا بیس دن ہم نے قیام کیا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک معمول تھا صحابہ اکرام کا خود قرآن مجید نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام اہلِ ایمان نکل کھڑے ہوں فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَوْعِفَةٍ تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين اور وہ دین میں گہرہ تفقہ پیدا کرے گہری بصیرت پیدا کرے یعنی پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئیں پیغمبر کی صحبت میں رہیں دین کی گہری سمجھ بوش پیدا کریں وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور جب وہ واپس پلٹ کر اپنی قوم کی طرف جائیں تو ان کو خبردار کریں ان کو انذار کریں لَعَلْلَهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ بھی پلٹ آئیں تو اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بیس نوجوان تھے ایک دوسرے سے تقریبا ہم عمر تھے اور پیغمبر کے ہاں ہم بیس رات ٹھہرے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَحِيمًا رَفِيقًا اب یہ ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم بہت رفیق ایک دوسری ورزن میں آتا ہے کَانَ رَحِيمًا رَقِيقًا رقیق اور رفیق رفیق کا مطلب ہے رفق کرنے والے نرمی کرنے والے رقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے رکتِ قلبی والے دل کا نرم ہونا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق انتہائی رحیم انتہائی محبت کرنے والے فَظَنَّا أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَحْلَنَا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اندر ہمارے جو گھر والے ہیں ان کا اشتیاق پیدا ہو رہا ہے اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بھی قائد ہوتا ہے جو مربی ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ میرے زیر تعلیم ہیں جو زیر تربیت ہیں ان کے معاملات کیا ہیں یعنی یہ جس طرح کے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب انسان گفتگو کرے درس و تدریس کرے تو ایک اس کا عدب کیا ہے مراعات احوال المخاطبین کہ جو آپ کے مخاطبین ہیں جو آپ کی آرڈینس ہے ان کے احوال کی رعایت کرنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ پیغمبر کی صحبت سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا لیکن آپ جانتے تھے کہ انسانی نفسیات ہے وہ چیز جس کو ہمارے ہاں کہا جاتے ہیں ہوم سکنس تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا کہ ہمارے اندر ہوم سکنس پیدا ہو رہی ہے رہی بات ہے بیوی بچے ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں تو ہمارے اندر ایک شوق ایک اشتیاک اپنے گھر والوں کے حوالے سے ہے اب پیغمبر کا معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر اگر چاہتے تو ایک مہینہ دو مہینہ اپنے ساتھ رکھتے اور جب تک وہ خودی اجازت نہ مانگتے آپ جو ہیں وہ ان کو اجازت نہ دیتے لیکن آپ دیکھیں نے کہ پیغمبر نے ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جب ان کی باڈی لینگویج سے ان کے باقی معاملات سے پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ ان لوگوں کے اندر اب ایک اشتیاک پیدا ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کا فسألنا عم من ترکنا من اہلینا اب آپ دیکھیں نا گفتگو شروع کرنی ہے تو گفتگو کا آغاز کیسے کیا پیغمبر نے ہم سے پوچھا بھائی آپ کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اچھا ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں شادی ہو گئی ہے تو بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں تو گئی ہم سے آپ نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی آپ پیچھے کن کن لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر آئیں فأخبرناہو تو ہم نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ہمارے معاملات ہیں یہ پیچھے ہمارے گھر والے ہیں فقال تو اب آپ نے کہا ارجعو الہ اہلیکم لوگو اب جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اب بہت دن تم ٹھہر لیے تم نے کچھ باتیں بنیادی سیکھ لی ہیں اب جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس فأقیموا فیہم اور اب بس انہی میں ٹھہرنا انہی میں رہنا یہ بات ویسے بھی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ایک نارمل زندگی کیا ہوتی ہے ایک ہے اللہ کے رستے میں کتال کرنا اس کے لیے سفر کرنا اللہ کے رستے میں جو ہے وہ علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا اور تجارت کے لیے بھی سفر کرنا یہ سب ان میں سے کچھ سفر جو ہیں وہ بہت ہی مستحب ہیں کچھ سفر جو ہیں وہ مباہ ہیں لیکن نارمل زندگی کیا ہوتی ہے نارمل زندگی گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو ہمارے ہمیں ایک لائف سٹائل ہے رہ دی بات ہے معاشی مسائل ہیں مجبوریاں ہیں لوگوں کی کہ وہ گلف وغیرہ جاتے ہیں اور ممالک میں جاتے ہیں سال سال دو دو سال بعد لوٹتے ہیں یہ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پاکستان ہی میں فیملی کہیں اور ہے خود کسی اور شہر میں ہیں تو یہ کوئی فطری زندگی نہیں ہے فطری زندگی گھر بار کی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے گھر والوں کے درمیان رہے تو کہا کہ اب تم نے سیکھ لیا دین کی بنیادی تعلیمات تم نے پالی تو اب جاؤ جا کر پلٹو اور اپنے گھر والوں میں رہو وَعَلِّمُوْهُمْ اور جو تم نے یہاں سیکھا ہے اب ان کو تعلیم دو خیرکم مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ سیکھو اور سکھاؤ مجھ سے تم نے قرآن سیکھا ہے اب جا کے پہنچاؤ وَمُرُوْهُمْ اور تعلیم بھی کرو اور تلقین بھی کرو یعنی ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے عمر عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر تم کہیں بڑے ہو ایتھولیٹی پوزیشن میں ہو تو حکم دو دوستی یاری میں ہو تو جیسے ان کو بتاؤ نصیحت کرو یعنی جو بھی تمہاری پوزیشن ہے عمر کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے عمر کا مطلب مشورہ بھی ہوتا ہے عمر کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے عمر کا مطلب درخواست بھی ہوتا ہے جو جو تمہارا سٹیٹس ہے اس کے مطابق یہ ایک معاملہ کرو وَسَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي هِينِ كَذَا اور فَلَا نَمَاز فَلَا وَقْت پہ پڑھو وَسَلُّوا قَذَا فِي هِينِ كَذَا اور فَلَا نَمَاز فَلَا وَقْت پہ پڑھو فَإِذَا حَذَرَتِ السَّلَاةِ تو جب نماز کا وقت حاضر آ جائے فَلْيُعَزِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ تو چاہیے یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اذان دے ندا لگائے پکار لگائے وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور تم میں سے امامت کرائے وہ جو تم میں بڑا ہو یعنی اب آپ نے یہ تلقین فرمائی اور ایک اور روایت میں ہے وَسَلُّوا قَمَا رَأَيْتُمُونِي أُسَلِّ اور اب تم نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ دیکھیں دین ہم تک جو منتقل ہوا ہے وہ کسی ٹیکس سے نہیں ہوا صرف قرآن بھی ہم تک منتقل ہوا پیغمبر کی احادیث بھی ہم تک منتقل ہوئیں لیکن اصل میں دین کی منتقلی کا جو میڈیم ہے وہ تعامل ہے وہ تواتر ہے ایک تعامل ہے ایک عمل ہے ہم میں سے آج بھی آپ دیکھئے ہم آپ جو ہیں وہ جو نماز سیکھتے ہیں ابتداء تو کبھی بھی نماز کی کتاب سے تھوڑی نماز سیکھتے ہیں ہم اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو نماز ہم پڑھتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے پیغمبر کو دیکھا صحابہ نے صحابہ کو دیکھا تابعین نے تابعین کو دیکھا تبا تابعین نے تو دین کیا اصل جو آپ سمجھ لیں جو اس کی ٹرڈیشن ہے وہ عمل پر کھڑی ہوئی ہے تو کہا کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اب یہاں خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہے نماز کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا کہ آذان دو اور پھر جو تم میں بڑھا ہے وہ امامت کرائے کچھ اور روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کو ایک ترجیح بتائی ہے آپ نے کہا کہ کون نماز پڑھائے اکراؤہم بالقرآن سب سے زیادہ قرآن کو اچھا پڑھنے والا قرآن کا عالم کچھ لوگ سمجھتے ہیں پھر کہا اس کے بعد کون جماعت کرانے کا حق دار ہے جو سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے پھر فرمایا جو حجرت میں تم سے مقدم ہے یہ رائی بات ایک کانٹیکسچول ہے جس نے پہلے حجرتیں مدینہ کی ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے جو بعد میں کرتا ہے اور خاص طور پر جب فتر مکہ ہو جاتی ہے اس کے بعد تو ویسے ہجرت کا مطلب ہی ختم ہو گیا تو یہ بھی ایک کرائیٹیریا تھا اسی طرح فرمایا ایک روایت میں فرمایا کہ جو پہلے اسلام لے کر آیا ہے جو سابقون الاولون میں سے ہیں ان کا مرتبہ اوچائے اور ایک روایت میں ہے وہ نماز پڑھائے جو سن میں سال میں عمر میں تم سے بڑا ہو اب یہاں چونکہ لڑکے بالے تھے نا اور سارے تقریبا ہم سن تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے میں بھی برابر تھے تو اب ایک ہی کرائیٹیریا رہ جاتا ہے کہ امامن اب کون کرا ہے ان لڑکوں میں سے کہا کہ وہ کہ جو عمر میں بڑا ہے تو ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کی عزت کرنی ہے اس کی تقریم کرنی ہے چاہے وہ علم میں تقوی میں بڑا نہ بھی ہو محض علم میں بڑا ہونا یہ ایک بنیاد ہے احترام کی اور عزت کی لیکن بہتحال یہاں پر اس باب میں کیوں لے کر آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو رخصت کر رہے تھے بیس دن اکامت کے بعد تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی سیرنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استعزنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ ایک موقع پر میں عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت طلب کی کہ جی میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو آپ نے اجازت دے دی اور ساتھ فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک کہ اے میرے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا اخی کا لب استعمال کیا یہ تصغیر کا سیغہ ہے جیسے ایک لاد کا کلمہ ہوتا ہے اے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائی کا اے میرے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا تو دیکھئے ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے باپ میں کیا تھا کہ اس سے اس کے لیے دعا کرنا جس کو آپ ودا کر رہے ہیں اور اس سے دعا کے لیے کہنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ سلاسن دعواتن مستجاباتن مستجاباتن تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں سنی جاتی ہیں لا شک فیهنہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے دعوت المظلوم مظلوم کی پکار مظلوم کی آہ وہ آسمان تک جاتی ہے لیس بینہا و بینہو حجاب اتکو دعوت المظلوم مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی پکار سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو کہ اس کے اور عرض کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں تو ایک تو دعوت مظلوم دوسرا فرمایا ہے دعوت المصافر مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے یعنی مسافر جب جا رہا ہوتا ہے اس کے لئے دعا کرنا اور اس سے کہنا کہ بھئی ہمارے لئے بھی دعا کرنا کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے بھی اسباب ہیں یعنی ایک آدمی اپنے گھر در میں ہے گھر والوں کے ساتھ ہے ان کے لئے دعا کرتا ہے لیکن جب وہ ابسٹینشیا میں ہوتا ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی ذہلی بات ہے نہ کوئی موبائل فون ہے نہ کوئی اور ای میل ہے کچھ بھی نہیں ہے رابطہ بھی نہیں ہے تو انسان جب غیر موجود ہوتا ہے تو اس کے اندر زیادہ جیسے ایک استراب ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں تو پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں جیسے ایک استراب اور استرار ہوتا ہے اور جو مستر ہوتا ہے اس کی دعا اللہ کیاں قبول ہوتی تو اس وجہ سے بھی مسافر کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی تو کہا کہ دوسری دعا وہ ہے تیسری کہا ہے وَدَعْوَةُ الْوَالِدْ عَلَىٰ وَلَدِهِ اور والدین کی اولاد کی دعا اولاد کے خلاف والدین کی دعا اولاد کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے لیکن خاص طور پر خلاف تو کہا کہ لازمان قبول ہوتی ہے اسی لئے اللہ کی نبی نے کہا کہ دیکھو اپنے بچوں پر لانت نہ کیا کرو اپنے بچوں کو برا بھلا مت کہا کرو اپنے بچوں کو بدعا نہ دیا کرو کہ ہو سکتا ہے فرشتہ موجود ہو اور وہ آمین کہہ دے اور پھر ایسا ہی ہو جائے تو کہا کہ والدین کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے خلاف دعا نہ کریں ان کو بدعا نہ دیں کہ وہ دعا بھی گویا اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ سفر پہ جا رہے تھے نا ایک مبارک سفر پہ جا رہے تھے عمرے پہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ہمارے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اے ہمارے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں شریک رکھنا اس سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ جو فاضل ہے وہ بھی مفضول سے کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے دعا کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر نہیں ہیں افضل قلائق ہیں اور آپ کے صدقے میں آپ کی شفاعت میں آپ کے ذریعے سے ہر آدمی جنت میں جائے گا یعنی پیغمبر کی بے صدق کے بعد پیغمبر کے وسیلے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ورسلہ بہی مانا کہ جب تک وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا پیغمبر کا یہ مرتبہ ہے لیکن پیغمبر اپنے ایک خادم اپنے ایک صحابی ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے آپ دعا کے لئے کہہ رہے ہیں وہ لازمان کوئی آپ سے بڑا برتر ہو بہت اونچا ہو ہر ایک سے دعا کے لئے کہا جا سکتا ہے خاص طور پر ایک سنت یہ بھی سامنے آئی کہ حج عمرے کے لئے یا کسی بھی نیک کام کے لئے کوئی آدمی کسی دینی سفر پہ جا رہا ہے کوئی علم کے لئے جا رہا ہے کوئی جہاد کے سفر میں جا رہا ہے تو اس سے درخواست کرنا کہ بھئی ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا تو آپ اس سے کہتے عبداللہ ابن عمر ادن منی ذرا مجھ سے قریب آجاؤ حتی اودعاکا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا ذرا قریب آؤ میں تمہیں ویسے ہی ودا کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ودا کیا کرتے تھے اب آپ دیکھئے وہی جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی دین کی ٹرانسفرنس کا عمل ایسے ہوا ہے ہم نے پیغمبر کو دیکھا کہ جب ہمیں رخصت کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے اب ہم تمہیں جب رخصت کریں گے تو ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے تو جب وہ قریب آئے تو ان سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تمہارے دین کو بھی تمہاری امانت کو بھی اور تمہارے آمال کے خاتمے کو بھی اب اگلی حدیث بھی پڑھ لیں ان میں بھی یہی الفاظ ہیں پھر میں وضاحت کرتا ہوں عبداللہ ابن یزید الختمی صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یودع الجیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی لشکر کو ودا کرنے کا ارادہ فرماتے آپ یہ دعا کرتے ان کے لئے یا ان کے بارے میں یہ کہتے استودع اللہ دینکم اے لوگو میں تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں وآمانتکم اور تمہاری امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں وخواتیم اعمالکم اور تمہارے اعمال کے خاتموں کو بھی میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تو اب سفر جو ہوتا ہے سفر میں انسان بہت دکتوں میں پڑتا ہے تو خاص طور پر کہا کہ دین کو میں سپرد کرتا ہوں دیکھئے یہ بہت اہم بات ہمارے کچھ شارہین نے لکھی ہے انسان جب اپنے گھر در میں ہوتا ہے اپنے محلے میں ہوتا ہے اپنی برادری میں ہوتا ہے تو بہت سے نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی وہ مستقل ایک نیچرل سرویلنس میں ہوتا ہے یعنی ایک سرویلنس تو وہ ہے جو اب سٹیٹ کرتی ہے جو مارکٹ کرتی ہے وہ مفادات کے تحت ہوتی ہے لیکن جو فطری سرویلنس جو انسان کے لیے ایک رحمت ہے وہ کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو اببا بھی ہیں اور چاچا بھی ہیں اور تایا بھی ہیں اور محلے والے جو انکل ہیں وہ بھی ہیں اور محلے دار بھی ہیں اب وہاں پر دینی اعتبار سے کوئی وائلیشن کرنا کوئی ایسی حرکت کرنا جو بری ہو تو فوری طور پر آدمی نگاہ میں آ جائے گا ریڈار میں آ جائے گا سفر میں گویا یہ ساری جو آپ سمجھ لینا یہ ساری نگاہیں آپ سے ہٹ جاتی ہیں اور اجنبی لوگوں میں ہیں آپ کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے اور گویا نگرانی بھی نہیں ہو رہی تو وہاں پر اس کا امکان ہوتا ہے کہ انسان جا کر ایسی حرکتیں کرنے لگ جائے کہ جو وہ اپنے گھر در میں اپنے محلے میں اپنے وطن میں نہیں کرتا اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں لوگ جب ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں یعنی بہت سی خواتین جو یہاں پر پردے وردے کی جو ہے وہ ہوتی ہیں وہاں جا کے بالکل معاملات بدل جاتے ہیں یہاں پر کوئی نماز وغیرہ کا احتمام جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے وہاں جا کر کے پردیس ہے جناب کون دیکھ رہا ہے اور کون پوچھے گا اور کون ڈانٹ ٹپٹ کرے گا تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ سفر میں یہ والے اندیشے بھی ہوتے ہیں ایک تو سفر میں اندیشے دوسرے ہیں کہ دشمن کے ہیں اور موزی جانور کے ہیں اور کسی ڈکیٹ کے ہیں لیکن یہ والے اندیشے بھی ہوتے ہیں تو دین کو سپورت کرتا ہوں اور امانت کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ پر انٹرسٹ کی گئی ہے اس میں آمال بھی شامل ہیں اور پھر ضائعی بات ہے انسان جب سفر میں جا رہا ہے تو معلوم نہیں سفر سے واپسی ہوگی کے نہیں ہوگی تو خاص طور پر اس حوالے سے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اگر تمہاری جان اسی میں چلی جائے تو جو تمہارے آخری آمال ہیں وہ خیر کے ہوں وہ خیر کے ہوں چونکہ ظاہری بات ہے ہمارے اصلاف یہ دعا بہت کیا کرتے تھے کہ ایک اچھی موت اللہ تو دے اور سوء الخاتمہ اس سے پناہ مانگتے تھے اس وقت سے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں فرماتے تھے میں تمہارا دین تمہاری امانت اور تمہارے خواتی میں عمل اللہ کے سکرت کرتا ہوں سیدنا انس کہتے ہیں ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے درخواست کی یا رسول اللہ انی ارید سفر اے اللہ کے نبی میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں فزودنی تو آپ مجھے زادہ راہ فرام کر دیں اب زادہ راہ ایک تو زادہ راہ کیا ہے کہ بھئی کچھ سامان دے دیں کوئی توشہ دے دیں کوئی سواری دے دیں کوئی تھیلہ دے دیں تو کوئی زادہ راہ دے دیں کوئی توشہ دے دیں اور رہی باتیں دونوں باتیں مراد ہوں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سامان وغیرہ دے دیں اور یہ بھی ہے کہ وہ نصیحت کر دیں آپ نے کیا فرمایا زودک اللہ التقوی اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کا زادہ اتا فرمائے بہت چیزیں تمہارے پاس سفر میں ضروری ہوتی ہیں سواری ہو اور جناب تلوار ہو اور اس کے بعد پانی کا مشکیزہ ہو اور جناب پوٹلی ہو جس میں اناج ہو لیکن سب سے بڑی چیز جو درکار ہے وہ کیا ہے زادہ راہ وہ تقوی ہے لوگوں زادہ راہ لے لیا کرو اور سب سے بہترین زادہ راہ کیا ہے وہ خدا خوفی ہے وہ تقوی ہے اللہ تمہیں تقوی کا توشہ اتا کرے انہوں نے کہا اللہ کی نبی اور انعائد فرمائیے اور زادہ راہ دیجئے اللہ تمہارے گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے کہا کہ اور فرمائیے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کو میسر کر دے خیر کو تمہارے لیے آسان کر دے جہاں کہیں بھی تم ہو تو آپ دیکھئے کہ ایک صحابی نے راہ دے راہ مانگا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم شان راہ دے راہ اتا فرمایا یعنی ایک روٹی کسی کو دے دی جائے ایک توشہ دان دے دیا جائے ایک مشکیزہ دے دیا جائے اس سے کیا ہے اس سے تو جان کی سسٹیننس ہے اس میں تو دنیا کا فائدہ ہے پیغمبر نے کیا کچھ ان کو دعائیں دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ کا زادہ راہ دے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے لیے خیر کو سہولت والا اور آسان بنا دے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت تھی جو انہوں نے اپنے ایک صحابی کو کی تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وبارک وسلم اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم منصور المسلمین فی کل مکان اللہم منصور المسلمین فی فلسطین اللہم منصور المسلمین فی غزہ اللہم منصور المسلمین والمسلمات اللہم مرحمہم اللہم مرحمہم اللہم مرحمہم اللہم منصرہم علی عدوک و عدوہم اللہم تقبل شہادتہم و صل اللہ تعالی علی خیر قلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین